زنجانی صاحب اس سے پہلے کہ کال آئے اور کالرز جو ہیں وہ اپنے سوال کریں میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کے انٹرسٹ کی بات کریں تو ہمیں بتائیں کہ تمام زوڈیک سائنس کے حوالے سے کہ کون ہنرمندی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے کون جو ہے وہ ہنرمند نہیں ہوتا یا اس کے اندر کپیسٹی ہوتی ہے اس کپیسٹی کو کیسے نکھار جا سکتا ہے بلکل ہنرمندی کے حالے سے سب سے پہلے ایریز کی بات کی جائے تو ایریز والے یہ لوگ ہنرمند ہوتے ہیں لیکن یہ آلڑی پہلے سے ہی کوئی کام چل رہا ہو اسی کو بہتر انداز میں نباتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ ان سے کوئی انویشنز ہوتی ہیں یا کوئی نئی دریافتیں اجادات یہ لوگ کرتے ہیں تو اس میں ذرا بہت کم ایریز والے ہیں بلکہ یہ چلتے ہوئے کام کو بہتر انداز میں نبات سکتے ہیں اس میں مزید نکھار پیدا کر سکتے ہیں ٹارس والوں کی بات اگر کی جائے تو ٹارس والوں کا اگر تعلق آرٹس کے ساتھ ہے فنون لطیفہ کے ساتھ ہے عدب کے ساتھ ہے یا کوئی ایسا کام جس میں خوبصورتی پائی جائے جیسے میکاپ آٹسٹ ہوتے ہیں فیشن ڈیزائنرز ہوتے ہیں تو یہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہوئے اس کام میں انویشنز پیدا کرتے ہیں زمانے کے مطابق چیزوں کو نیا کریٹ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی احساس دلاتے ہیں کہ دنیا میں کتنی اور چیزیں اچھی اور خوبصورت ہیں کہ ایک چھوٹے سے عمل سے چیزوں کو بہتر کر دیتے ہیں پھر جمعنائی والوں کی بات کی جائے تو جمعنائی والے جو ہیں یہ لوگ بہت زیادہ مہنتی ہوتے ہیں خنرمند ہوتے ہیں اور اپنے کام کو بہتر انداز سے ایسا طریقے سے نبھانا جانتے بھی ہیں اور کروانا بھی جانتے ہیں جہاں تک بات ہے کینسیرینز کی تو کنسیرینز جو ہیں ان کے اندر مختلف ان کے اندر دو رائے پائی گئی ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تیس سال سے پہلے ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کا اپنا ٹیلنٹ کیا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آفٹر تھرٹی ان کے اندر یہ شعور بیدار ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر جو کپیسٹی ہے یا قابلیت ہے اس کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں تیس کے بعد ان میں ذرا ہنر بندی زیادہ آ جاتی ہے پھر لیوز کی بات کی جائے تو لیوز والے جو ہیں یہ ہنر بند خود کم ہوتے ہیں دوسروں سے زیادہ محنت کرواتے ہیں یہ بھی ایک ہنر ہے یہ بھی ایک ہنر ہی ہے کہ دوسروں پہ حکم چلانا آرڈر چلانا چیزوں کو بہتر انداز میں کروانا یہ لیوز والے بخوبی اسے آگاہ بھی ہوتے ہیں اور جانتے بھی ہیں پھر اس کے بعد ورگوز کی بات کی جائے تو ورگوز والے بہت زیادہ ہنر بند ہوتے ہیں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جتنے بھی زارٹیک سائنس ہے اس میں سب سے اگر کسی کو میں کہوں نمبر ون پہ ہنر بند ہے تو ورگوز والے لوگ ہوتے ہیں پھر لیوز والوں کی بات کی جائے تو لیوز والے جو ہیں یہ لوگ ہنر بند ہوتے ہیں لیکن زندگی میں جو ایک چیز یہ سیکھ لیتے ہیں پھر اس چیز پہ سٹک ہو جاتے ہیں اس کے بعد آگے نکلنا یا ترقی کرنا اس وجہ شہرت جو ان کی بنتی ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور طرف نکل جاتے ہیں کہ کسی اور کام کو بھی اب دیکھا جائے سکورپینز کی بات کی جائے تو سکورپینز والے بھی بہت زیادہ ہنر بند ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مہنتی ہوتے ہیں دنیا میں کسی بھی مذہب معاشرے سے ان کا تعلق ہو ہر جگہ پہ اپنے اپنے اعتبار سے چیزوں میں اپنا انپورٹ ڈال رہے ہوتے ہیں پھر سیجیٹریس کی بات کی جائے تو سیجیٹریس والے ہنر بند ہوتے ہیں لیکن ایک چیز ان میں تھوڑی سی ان کی نالائکی کہہ لیں یا نادانی کہہ لیں کہ چیزوں کو ادھورہ چھوڑ دیتے ہیں پورا نہیں کر پاتے تو اپنے چلتے ہوئے کام کو چھوڑ کے دوسرے کاموں میں زیادہ انوال ہو جاتے ہیں کیپریکونز کی بات کی جائے تو کیپریکونز والوں کی سوچ بڑی اچھی اور میچور ہوتی ہے کہ چیزوں کو خیالی اعتبار سے منیج کرنا جانتے ہیں لیکن جب پریکٹیکل ہنر بندی کی بات آ جائے تو وہ ان میں تھوڑی سی کم پائی جاتی ہے اس سے ذرا بھاگتے ہیں لیکن خواتین خاص طور پر یہ بہت زیادہ کیپریکونز میں ہنر بند ہوتی ہیں جو میل کیپریکونز ہیں وہ تھوڑے سے کم ہوتے ہیں پھر ایکیوریس کی بات کی جائے تو ایکیوریس والے بھی یہ لوگ ہنر بند ہوتے ہیں چیزوں کو اچھے طریقے سے منیج کرتے ہیں بلکہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ اپنے طریقے سے چیزوں کو منیپلیٹ کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کی چیزوں کو اڈاپٹ کیا جائے بہت جلدی نئے محول میں بھی رچ پس جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے مطابق کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد پائیسز والوں کی بات کی جائے تو ان کے اندر ہنر بندی تھوڑی سی کم دیکھی گئی ہے بلکہ یہ بیچارے اس طرح کی ہوتے ہیں کہ جب ان کو ان کی ہنر بندی کی وجہ سے ایک ریزرڈ ملنے والا ہوتا ہے تو ٹھیک ایک منٹ پہلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ اس کو کریں تو اس وجہ سے ان کے اندر مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتا ہے اپنے آپ پہ ریلائے نہیں کرتے ہیں اپنے آپ پہ ریلائے بہت زیادہ کرتے ہیں اگر آپ کسی پائیسز والوں کیکے ہیں وہ تو لڑ پڑے گا بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں لیکن ان کو جلدی ہوتی ہے کہ ہمارے کام جلدی ہوں اگر جلدبازی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر ان کی ہنر مندی ویسٹ ہو جاتی ہے تو اپنے ٹائم کو خاص طور پر یہ لوگ جج کریں کہ کون سا کام کس وقت کرنا جائی ہے اگر پائیسز والے اس چیز کو ملوز خاطر رکھیں گے تو یہ بھی بہت اچھے ہنر مند بن سکتے ہیں ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا جو ایزارڈک سائن ہے وہ ہنر مند نہیں ہر ہوتا ہے لیکن وقت اور حالات کے مطابق انسان کی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ترجیحات بدل جاتے ہیں اپنے ٹائلنٹ کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے